بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام سوڑن کو آج آپ کا سیشن نمبر سیون ہے اور آج ہم ڈسکس کریں گے یوکی مارکیٹ کو اور پلس پروفٹ کلکولیشنز اور آر او آئی کیا ہوتی ہے تو یوکی مارکیٹ کے لیے جو ہمارے پاس ہولسیلرز ہیں جو سب سے مین ہولسیلر ہے میں نے آپ کے سامنے اوپن کیا ہوئے مدر آپ کو آ رہا ہوگا ایم ایکس ہولسیل اس کے پاس یہ ویبسائر ڈہوالسل ڈاٹ کو ڈاٹ ڈکی یہ آپ کھولیں گے تو اس طرح کا انٹر فیس آپ کے سامنے آئے گا ٹھیک ہے اس کے اندر ڈیفرنڈ ڈیکن ڈیفرنڈ برینڈز ہیں جیفرنڈ برینڈز ہیں اس کے پاس ڈیفرنڈ پرڈکس ہیں تو آپ یہاں سے ڈیفرنڈ پرڈکس کو بائے اور پرچیس کر سکتے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے آپ نے جانا ہوتا ہے بگ برینٹس رکھا ہے بگ برینٹس اب بگ برینٹس پر کلک کرنے کے بعد تو یہ ہمارے پاس کچھ اس کے نیچے برینٹس آ رہے ہیں دیکھیں یہاں پر یہ سارے برینٹس ٹھیک ہے اب یہاں سے ہم نے کسی برینٹس کا بھی پروڈکٹ نکالنا ہے یا فائنڈ آؤٹ کرنا ہے وہ ہم کر سکتے ہیں اب فرص کریں ایک بڑا ہی مشہور برینٹس ہے جس کا نام ہے ہمارے پاس ایک غوری لاغ یہ یوکے میں اور یو ایس میں بہت سیمس برینٹس ہے اس پر ہم نے اوپن کیا ہم چیک کرتے ہیں اس کی کون کون سی پروڈکٹس آئیٹم ایمازون پر ریسل ہو رہی ہیں یا یہاں پر جو ہمیں مل رہی ہیں ہمیں دو طرف چیک کرنا ہے امازون پر بھی چیک کرنا ہے یہاں بھی چیک کرنا ہے غوری لاغ برینٹ میں نے اوپن کر لیا اور اس کی جو ہیں پروڈکٹس نائن دکھا رہے ہیں اب پہلی پروڈکٹ بتا رہا ہے سوڑ لاؤٹ یہ بھی سوڑ لاؤٹ ہے اس کے لئے کہ ساری پروڈکٹس کیا ہوئی ہیں سوڑ لاؤٹ ہوئی مطلب کہ اب اس کے لئے ٹھیک ہے یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ پروڈکٹ اور چکنی بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری کے سوڑ لاؤٹ اب آپ کسی بھی پروڈکٹ پہ ایک بار کھول کے دیکھیں اور دیکھیں وہ کتنی کی مل رہی ہے کیا پرائیس تھی اس کی ٹھیک ہم نے ایک پروڈکٹ کھولی یہ ہمارے سامنے آ رہی ہے غوریلا سپر گلو ٹوپ ہے یہ پروڈکٹ آ رہا ہے ہمارے پاس ڈسکاؤنٹ بھی دکھائیا اگر آپ سکتی پیس بائے کریں گے اتنے کا ملے گا One Twenty ün30 کریں گے اتنے کا ملے گا six hundred piece بائے کریں گے اتنے کاملے گا یہ آپ کو ڈسکاؤنٹ آفر بھی دے رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے اب یہ ہی پروڈکٹ اگر آپ نے ایمازون پہ چیک کرنی ہو یہی پروڈکٹ آپ نے ایمازون پہ چیک کرنی ہے یہ آپ نےμαι کاپی کیا نام کاپی کرنا سی بھی اس کا آپ نے اور ایماز歡 ڈاٹ کو ڈاٹ یوکے یوکے کی ویب شائٹ پر جانا ہے آپ یہ میں نے پہلے بھی سکھائی کیسے اوپن کرتے ہیں یہاں پر جانے کے بعد آپ نے یہ پرڈکٹ سرچ کرنا ہے سرچ باکس میں جائیں گے اور چیک کریں گے یہ پرڈکٹ ہمیں کتنے کا ایمازون پر ملے گا کتنے کا یہ سیل ہو رہا ہے ہم نے نام پیس کیا اور یہاں پر چیک کرنا سٹارٹ کر دیا کہ اس طرح کا سیم پرڈکٹ جو ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں شکل اس کی ایک بار دیکھ لیں گھوڑ سے یہ دیکھیں یہ اس کی فیس ہے یہ اس طرح کا ہوگا ہمارے پاس بلو رنگ کا آپ نے چیک کرنا سٹارٹ کیا یہاں سے فرس پیچ پر گئے اور یہ ساری پرڈکٹ آ رہی ہیں آپ کے سامنے اب جو پرڈکٹ ہے وہ یہ والا دیکھیں ادھر آپ کو آ رہا ہے یہ والا سیم پرڈکٹ ہے ٹھیک ہے اب یہ پرڈکٹ ہے جو ہمیں ملے گا پیک آف ٹو یہاں بھی یہ پیک آف ٹو ہے اور وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں یہ پیک آف ٹو ہے ٹھیک ہے گوریلا سپر گلو ہے ہمارے پاس اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ سب کچھ آپ نے اس کا میچ کرنا ہے کیا لکھا ہوئے کیا کیا چیزیں ہیں سب کچھ آپ نے دیکھ لینا ہے اور سے بیٹھیں یہ والا پرڈکٹ آ رہا ہے ہمارے سامنے اس کو ہم اوپن کر لیں گے اس کے علاوہ اور بھی پرڈکٹ اس طرح کے سیم پرڈکٹ چیک کر لیں گے ملتے ہیں فیلال دیکھیں اس طرح کا کوئی اور پرڈکٹ نظر نہیں آرہا مجھے ہمارے وہ ایک ہی پرڈکٹ ہے ایک یہ آرہا ہے یہ پیک آف فور ہے وہ پیک آف ٹو ہے یہ پیک آف فور ہے سیم پرڈکٹ یہ ایک یہ آرہا ہے جو کہ پیک آف ٹین ہے اس کو ہی اوپن کر لیں آپ تو تین قسم کے مجھے پرڈکٹ ملے ایک یہ والا آرہا ہے دیکھ لیں یہ بھی ہمارے پاس پیک آف ٹو ہے تو آپ نے چار قسم کے الگ الگ پرڈکٹ سیم نکال امازون پہ بہت سی لسٹنگز کی ہوئی اب آپ نے جب چیک کرنا سٹارٹ کیا تو یہ پرڈکٹ تو ہمیں سنگل سنگل پیس جو ہے سنگل لکھا ہوئے یہاں پر اور ہم یہ چیک کریں ٹیپ کے ساتھ رہے ہمیں یہ چاہیے تھری پوائنٹ نائن تری اگر آپ نے بندل لینا ہے مطلب کہ آپ نے سنگل پیس لینا ہے تو یہ بتا رہا ہے تھری پوائنٹ نائن تری یہ آپ کو ملے گا تھری پوائنٹ نائن تری کا ملے گا اب اس میں اگر ہم ایک چیز دیکھیں اس میں سیلر بہت زیادہ دیکھے آئے یہ دیکھیں دیرا گوھر سے پرڈکٹ تو اچھا ہے مسئلہ نہیں ہے اس پرڈکٹ میں سیلرز جو ہیں ففٹی نائن آ رہے ہیں تو یہاں پر آکے ہمارا کریڈیریا میچ نہیں کرتا اب تھوڑا سا آپ نیچے آئیں گے تو یہاں پر اس سے ریلیونٹ دیکھیں پرڈکٹ بھی آ رہے ہیں مور ایٹم تو ایکسپلور مطلب کہ اس سے ریلیونٹ پرڈکٹ بھی یہاں مل جائیں گے اگر اس میں آپ کو چیزیں میچ نہیں کرتی تو آپ اس پرڈکٹ کو چھوڑ دیں ہم نے دیکھا بھی یہاں پر پرڈکٹ تو بہت سارے آ رہے ہیں مگر ریلیونٹ پرڈکٹ جی ہوتا ہے ریلیونٹ پرڈکٹ وہ نہیں مل رہا آپ بہت بھی چیک کر لیں یہ دیکھیں اور بھی آ رہے ہیں مگر ریلیونٹ پرڈکٹ یہاں پر آگلی پڑ گیا ٹھیک ہے یہ پرڈکٹ تو مل گیا صرف مسئلہ کیا ہوا اس میں سیلرز زیادہ آ رہے ہیں پرائیس بھی کتنا فرق نہیں اس کو بند کر دیا اب سیکنڈ پرڈکٹ اس کا میں اور ملا تھا جو کہ تھا پیک آف فور کا اب اس میں کیا مسئلہ آ رہا ہے اس کے ایک تو ریویوز آ رہے ہیں حضرت ریویو کام ہے جو کہ پرڈکٹ ریویوز اور دوسرا اس میں سیلرز تو ٹھیک ہے سیلرز کا مسئلہ نہیں ہے اس کا بی ایس آر چیک کر لیں آپ اب اس کا کیا آ رہا ہے بی ایس آر بہت ہائی آ رہا ہے اوپر آ رہا ہے پرڈکٹ بلکل میچ کر رہے ہیں سب مسئلہ کیا یہ پیک آف فور بھی ہے وہ ہم ایڈجیسٹ کر لیتے ہیں اپنے ویر آسنگ میں جا کے اس کو پیک آف ٹو کر لیتے ہیں اس کا آفس کر دیں تو یہ سکس پوائنٹ سمتنگ کا پڑے گا آپ کو پروفٹ اس میں آ رہا ہے مگر یہ پرڈکٹ جو ہے اس کی ریویوز کا ہمیں بی اثار آئی ہے اس کو بھی ہم نے کیا کیا اس طرح اگلہ ایک پرڈکٹ آ رہا ہے اس کے بھی ریویو کا ہمیں پروڈکٹ ٹین ہے اس کو ہم ایڈجیسمنٹ کر لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے اب اس میں سللر کیتنے آ رہے ہیں اس میں سللر بھی ٹھیک آ رہے ہیں اب اس کا بی اثار آپ چیک کریں اس کا بھی دیکھیں بی اثار دادہ آ رہا ہے نوٹ کالی فائیڈ پروڈکٹ پروڈکٹ کالی فائیڈ نہیں کر رہا ہے اب ایک یہ پروڈکٹ آ رہا ہے اس میں تو ریویو بلکل ہی نہیں زیادہ سی بات ہے یہ پروڈکٹ آپ پروڈکٹ مل ضرور رہا ہے میچ نہیں کر رہا کچھ پروڈکٹ ایسے ہوتے ہیں جو مل جاتے ہیں آپ کیا نہیں کرتے میچ نہیں کرتے ہوں اس طرح کے بہت سے برینڈز ہیں وہ آپ کو خود بھی چیک کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اب فرس کریں یہاں پر اور بھی مختلف برینڈز آ رہے ہیں اب آپ کسی اور برینڈ کا بھی پروڈکٹ نکال لیں اس کو چیک آؤٹ کر لیں کہ وہ ایمازون پہ کتنے کا ہے یہاں کتنے کا ہے ایک اور برینڈ لیتے ہوں یہاں سے چیک کرنے کے لیے صرف کہ ایمازون پہ اویلی بڑھائی ہے وہ برینڈ آپ نے لے لیا فیبریس کے نام سے ایک برینڈ آ رہا ہے ایک آپ نے یہ لے لیا اچھا اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک برینڈ ہے یہ بیوٹی کا برینڈ یہ بھی لے لیتے ہیں تو دو برینڈز میں ایک فیبریس اور ایک ابھی ہم لوگ جو کر رہے ہیں ریوٹس سورسنگ کر رہے ہیں مطلب ڈیفرنٹ ویب شیٹ پہ جا کے پرڈکس کو چیک کر رہے ہیں اب یہاں دیکھیں پرڈکس تو بہت ساری مل رہی ہیں مگر ان کا سٹاک نہیں ہے اس کے پاس اس بندے کے پاس ایم ایک سوڑ کے پاس کیا ہے سوڑ لاؤڈ سوڑ لاؤڈ سوڑ لاؤڈ نہیں مل رہا ہے دوسرا برینڈ چیک کیا یہ والا برینڈ آپ نے چیک کیا اس کے تین ہی پرڈکس ہیں اس کا بھی سٹاک نہیں پرڈکس آپ کو ضرور ملیں گے یہاں سے صرف کیا ہوگا کچھ آؤٹ آف سٹاک ہوں گے اور کچھ پرائزز میچ نہیں کریں گے اب اس طرح سے آپ کا حل نہیں نکلنے ہوئے مطلب اس ویب سیٹ پہ آپ نے چیک کیا ہمیں سلویشن نہیں ملا ہم نے پورا کمپلیٹ جسے بولتے ہیں چیک آؤٹ کیا ہمیں ڈیفرنٹ اور برینڈ بھی چیک کر لیں اس طرح آپ خود ریسرچ کریں آپ نے ریسرچ خود کرنی ہے بیٹھ کی ہر برینڈ پر کلک کرنے اور دیکھنے ہوئے امازون پر ہے یہاں پر کتنے کا مل رہا ہے وہاں کتنے کا مل رہا ہے یہ چیزیں آپ نے چیک کرنے اب ایک برینڈ یہ ہے ائر وک اس کو بھی چیک کر لیں باستک ہے بک ہے بہت ساری برینڈ دیکھیں یہاں پر آ رہے ہیں اب یہ ائر وک کا آ رہا ہے اب اس کی بھی آل موس تمام پروڈکٹس سوڑ لاؤڈ سوڑ لاؤڈ سوڑ لاؤڈ مطلب نہیں مل رہا تو ہم نے دیکھا بھی یہاں پر ہمیں ہمارے مطلب کے پروڈکٹس نہیں ہی ہم نے چھوڑ دیا ہم نے کیا کیا ہم گوگل پہ آگئے اور ہم نے ایک اور کام کیا گوگل ڈاٹ کو اب کیا لکھنا ہے آپ نے گوگل ڈاٹ کو ڈاٹ 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 آپ یوکے سلک کر لیں یونٹیٹ کنگڈم یہ واہلی کنٹری ہے آپ سلک کرنے کے بعد سیف کریں اور OK کر سیٹنگ آپ کی ہوگی اب آپ نی ڈیسٹری ڈیسٹی 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 آپ کیا لکھے گی ہمارے پاس ایک ہے ڈیسٹی 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 بہت سارے ویلسم کے نام سے دیکھے آگے اچھا ہے اس کے علاوہ ایک اور برینڈ ہے ہمارے پاس ایک ڈسٹیبیٹر ہے بہت اچھا ڈسٹیبیٹر ہے آپ لکھیں گے پاؤنڈ ہول سیل یہ پیٹ سپلائز کے لیے ہوتا ہے پاؤنڈ ہول سیل کے نام سے یہ بہت بیگسٹ جسے بولتے ہیں ہم لوگ پیٹ سپلائز کٹیگری میں بیگسٹ ایک ہول سیلر ہے اور اس کی انوائیس ایمازون اسٹیبٹ کرتا ہے اس کو تم نے ایکسپریمنٹ کیا ہے اگر اس کے ساتھ آپ کو ٹریڈ ایکاؤنٹ پرانا پڑتا ہے اس کے علاوہ آپ اس کے ساتھ کام نہیں کر سکتے کیونکہ یہ آپ کو لاؤ ہی نہیں کرتا اس کی پرڈکس تو بہت ساری مل جائیں گی آپ کو ڈیفرن پرڈکس مل جائیں گی کچن کی مل جائیں گی ٹوائس کی مل جائیں گی اس کے بعد بہت سا بھی پروڈکٹ بہت ساری کٹیگریز کی پروڈکٹ آویلی برنس کے پاس دیکھیں پروڈکٹس کیا بہت ساری آئے مگر یہ مین سپلائر جو ہے وہ پیٹ سپلائز کے اب یہ پرائز دیکھیں شو نہیں کر رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ لاغ ان کریں اپنا اکاؤنٹ بنائیں اس سے آپ کو کم پیچھیں بھی مل جائیں گے مگر مصلا کیا ہے پروڈکٹ بے تہاشہ ہیں اس کے پاس برینٹ بھی دیکھیں بہت سارے یہاں پر آ رہے ہیں آپ برینٹ میں چیک کر لیں اس کے پاس بہت سارے آپ کو برینٹس مل جائیں گے بہتتاشا ہے اس کے پاس برینٹس آویلیبل ہیں بہت سی چیزیں کہیں کٹیگریز چیک کر لیں آپ، تو آپ کو کافی چیزیں یہاں پر ملے واقع ہیں یہ ایک بہت بڑا ڈسٹریبیٹر ہے یہ یوکے میں اسپیشلی یوکے میں کام کر رہا ہے پیٹ سپلائز کی پرڈکس کیلئے کام کر رہا ہے بہت ساری اس کے پاس برینٹس ہیں بہت سارے پرڈکس ہیں اس کے پاس کٹیگریز ہیں آپ یہاں تھی چیک آؤٹ کر سکتے ہیں تو ہر چیز کی آپ کو اس کی واسٹ جو پرڈکس کی کٹیگریز ملنے مگر یہ مسئلہ کیا یہ کیا ہے ہمارے پاس یہ سب سے بڑا مسئلہ یہ آپ کو اللہ نہیں کرتا آپ کو اس کے ساتھ اکانڈ بنانا پڑتا ہے اور جو جگہاً جو ملنے تو صدق کرنے پیچنٹ ایک چین رہاں جہاں سیلر یا ڈسٹریبیٹر ایک ہی بات آپ لکھیں دیں یہاں پر ہوسیلر ان یوکی یہ کیاڈگری کا نام لکھا آگے لکھا کچن ہوسیلر ان یوکی اب یہاں پر جو ہے آپ کے سامنے بہت سارے دسٹریبیٹر آ جائیں کچن کی آ جائیں ایک پاؤنڈ ہوسیلر آ رہا ہے ایک یہ آ رہا ہے ہوسیلر ڈاٹ کو ڈاٹ یوکی یہ آپ چاہے کلیرنس کنگ یہ بھی اچھا ڈسٹریبیٹر ہے کلیرنس کنگ کے نام سے آرس کو بھی آپ چیک کریں شاون براؤرز ہوسیلر یہ بھی آپ چیک کریں ٹھیک ہے ایم ایکس ہوسیلر ہم نے چیک کر لی اس کو چھوڑ دیں اس کے علاوہ سی کے ہوسیل یہ بھی چیک کریں اس طرح کے بہت سے آپ کو یہاں پر ڈسٹریبیٹر مل جائیں گے آپ ٹھیک ہے ہوسیل کلیرنس کے نام سے ایک آ رہا ہے تو یہاں پر ڈیفرنٹ آپ کو ڈسٹریبیٹر مل جائیں گے جب آپ سرچ کریں گے تو آپ کو بہت سائی چیزیں مل گئی ٹھیک ہے یہ UK کے حساب سے دیکھیں آپ کی ویب سیڈ مل گئی اس میں ڈیفرنٹ دیکھیں ہیں دکھائیں دیکھیں اب یہ ایک ویب سیڈ ہے ہیلیسن کے نام سے یہ بہت اچھا ہمارے پاس ڈسٹریبیٹر اس کو کھولنے آپ اس کے لابے میں اور آپ کو دکھاتا ہوں اس کے اندر بہت سے مل جائیں گے آپ کو دیکھیں یہاں پر آ رہے ہیں یہاں پر آ رہا ہے ہمارے پر ڈیفرنٹ دیکھیں ہمیں یہاں سے ایک ڈسٹریبیٹر مل گیا جو ہمارے لیے پہتر ہو گیا جیسے کہ اس کا نام تھا ہیلیسن کے نام سے دیکھیں اب اس کی ویب سیڈ آپ نے دیکھ رہی ہے تو آپ یہاں کلک کریں گے اس کی ویب سیڈ کی اوپر تو اس کی جو ویب سیڈ ہے مین ویب سیڈ وہ اپن ہو جائی ہے ہیلیسن ڈیریک ڈاٹ کو ڈاٹ ہی ہوگی یہ بھی ہمارے پاس ڈیفرنٹ برینڈز ہیں ڈیفرنٹ پروڈکس ہیں تو آپ اس کی پروڈکس بھی چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس پہ کیا ہے اس کے ساتھ بھی ٹریڈ اکاؤنٹ دیکھیں اکثر جتنے بھی بڑے بڑے اچھے ڈسٹریبیٹر ہیں تو سب سے بڑا مسئلہ کیا آتا ہے بچوں کو بچوں کے پاس کلائنٹس نہیں بچے پرشان نہیں رہتا ہے میرے کچھ اچھا ڈسٹریبیٹر ملتا ہے اس کے ساتھ ملانا پڑتا ہے اب اکاؤنٹ ملانے کے لیے آپ کو زیادت ہی پاس ہے یوکے کے لیے الٹی ڈی کمپنی ہوتی وہ لگانے پڑتی اس کے علاوہ اکاؤنٹ بنتا ہی نہیں ہے اب یہ بہت مسئلے مسائل آتے ہیں وی اے کے ساتھ جو مین مسئلہ مجھے نظر آتا ہے ان کی پیسز شو نہیں ہوتی بڑے بڑے ڈسٹریبیٹر ہیں ان کے ساتھ ہمیں کیا بنانا پڑتا ہے ٹریڈ اکاؤنٹ دانا پڑتا ہے ٹھیک ہے ان کے بعد ڈیفرنٹ پروڈکٹس ضرور ہوتے ہیں پروڈکٹس مل جائیں گے صرف ان کی پیسز شو نہیں ہوں گی شو کرنے کے لیے زہر سی بات ہے آپ کو ٹریڈ اکاؤنٹ چاہیے حسل اکاؤنٹ چاہیے وہ کب بنتا ہے وہ جب بنتا ہے جب آپ کے پاس اپنی ہو یا کسی اور بندے کی ہو وہ استعمال کر لیے ٹھیک ہے اس کے بغیر آپ نہیں کر سکتے اب دیکھیں اس کے بعد ڈیفرنٹ پروڈکٹس دیکھیں آ رہے ہیں ویسلین کا آ رہا ہے ہمارے پاہے دیکھیں شور برینڈ آ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کی پرائز یہاں شور نہیں ہوتی میں نے کہا پرائز کے لیے آپ کو کیا کہتا ہے ٹریڈ اکاؤنٹ پر اب ٹریڈ اکاؤنٹ جب کھلتا ہے جب آپ کے پاس یو ایس میں ایل ایسی ہو کمپنی ڈیٹیلز ہوں یا یو کے میلٹیلی جو بڑے ڈسٹیبیٹر ہیں جو لوکل میں نے بتایا کہ کل یو ایسے کا مینی میکس ڈیل وہ کھل جاتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے دیتے ہیں ہم لوگ اب اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور ویب سائیڈ ہے وہ ہے کلیرنس کینگ کے نام سے آ رہی ہے اب اس کی دیکھیں پرائز شو نظر آپ کو آ رہی ہے اس کی پرائز دیکھیں شور کمیونٹی بتا رہا ہے موک اتنا لینا پڑے گا اب یہ ویب سائیڈ بھی اچھی ہے بڑی ہے مگر یہاں پر آپ کو پرائز شو کرتا ہے آپ کو یہاں سے آپ کیاڈگری سیلیک کر لیں جس کیاڈگری میں آپ نے کام کرنا ہے آپ نے اس میں جانے ہیلٹین بیٹی میں جانے آپ نے جس کیاڈگری میں بھی جانا ہے سکین کیر جس کیاڈگری میں بھی آپ نے جانے اس کی ری بھاپ کلک کریں اس کا آقاوٹ بھی فری بن جائے اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو اس کی کمپنی کی اس میں ہم کسٹومر اکاؤنٹ منا رہا چکے ہوںکیں کچھ پرائز ہے کچھ اس کے بار آوٹ آف سٹاک دیکھیں آ رہی ایک اور آوٹ آف سٹاک دنے آپ کو آ رہی ہے کچھ آوٹ آف سٹاک میل ہو رہی ہے اس کے علاوہ یہ پرڈکٹ مل رہی ہے اس کو چیک کریں آپ یہ آپ کو مل رہی ہے ٹسٹ مین کے نام سے مل رہی ہے یہ بہت ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گے ٹھیک ہے آپ پیڈ نمبر ٹو پہ جائیں پیڈ نمبر ٹو پہ چیک کریں تو ڈیفرنٹ چیزیں آپ کو یہاں پر آبیرے پڑے تو آپ نے ان تمام ویب شیٹس کو سرچ کرنا ہے پہلے سرچ کرنے کے بعد پروڈکٹس دیکھنے پروڈکٹ کا نام کوپی کرنا ہے ایمازون پر چیک کرنا ہے یہ آپ کی پریکٹس ہو جائے گی تھوڑی جب آپ پچاس سو ویب شیٹس کھولیں گے اس کے اندرز ہزار دو ہزار پروڈکٹ چیک کریں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے کس طرح پروڈکٹ ملتے ہیں کس طرح پروڈکٹ نہیں ملتے آپ کی کہ یہاں سے تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے اب یہ ایک پروڈکٹ دے کے پروڈکٹ ملتے ہیں ہمارے پاس اس طرح کی ڈیفرنٹ پروڈکٹس آپ کو ملے گی آ رہی ہے یہ دیکھیں لوریل پیریس کے نام سے آپ کو ملتے ہیں ون پوائنٹ ایٹ نائن کی اب اس پروڈکٹ کو آپ اپن کر لیں ہم اپن کرتے ہیں ایک پروڈکٹ یہ پروڈکٹ آ رہی ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے لوریل کے نام تو بہت بچہ بڑا مشہور برینڈ ہے ٹھیک ہے یہ بتا رہا ہے ون پوائنٹ ایٹ نائن کی مل گئی اب اس کا نام آپ کوپی کر لیں اور ایمازون پر جا کے چیک کریں کتنے کی ہے وہاں کتنے کی ملے گی کتنے کی نہیں ملے گی ہم ایمازون ڈاٹ کو ایک پر کھول دیتے ہیں ویب سائٹ ایمازون ڈاٹ کو ڈاٹ ڈکے ہم نے اوپن کیا ویب سائٹ اوپن کرنے کے بعد آپ نے جو نام کوپی کیا ہے وہ آپ یہاں پر جا کے پیس کریں گے مجھے اس کام میں چھوڑا ٹائم لگتا ہے میں نے پہلی بتایا یہ جو ریورٹ سورسنگ ہے ریسٹیوٹرز فائنڈ کرنا ہے اس میں ٹائم لگتا ہے اب دیکھیں یہ پہرے نمبر میں دیکھیں پرڈکٹ آ رہے ہیں دیکھیں آ گیا سیم پرڈکٹ دیکھیں آ رہے ہیں بلکو سیم پرڈکٹ ہے کوئی فرق دونوں میں نظر نہیں آ رہا اب مسئلہ کیا ہوگا اس کے اندر مسئلہ یہ ہوگا اس میں آپ سیلر پرڈکٹ زیادہ ہوں گے کوئی نہ ہوئی ایشو آپ کو آئے گا پرڈکٹ مل جاتے ہیں پرڈکٹ ملنے کا مصدرہ نہیں ہے صرف کیا کرائیٹ ایریا میچ نہیں کرتا اب ہزار پرڈکٹ آپ کو ملیں گے ہزار میں صرف پچاس پرڈکٹ ایسے ہوں گے جو کرائیٹ ایریا میچ کریں مطلب کہ اس کا جو سکسس ریٹ ہے ریسرچنگ کا ریورٹ سورسنگ کا دیسٹیوٹر کا آپ کو ہزار پرڈکٹ میں سے پچاس پرڈکٹ ہوں گے اس لیے آپ کو ہزار پرڈکٹ نکالنے پڑیں گے سرچ کرنے پڑیں گے تکم از کم بھی آپ کو دس سے بارہ گھنٹے کام کرنا پڑے گا پھر جا کے ہزار پرڈکٹ ملے گیا تو یہ کوئی عام کام نہیں ہے سب سے زیادہ ہنٹنگ کرنا بڑا آسان ہے آپ نے ٹول لگائے ہنٹنگ کر لیا کوئی مشکل کام نہیں اب آپ کیا کام کریں اچھان طریقہ سکھا رہا ہوں آپ نے جو پرڈکٹ ہنٹنگ کی ہیں یو ایس یوکے کے اندر وہی پرڈکٹ آپ کوپی کریں اور ان ویب سائٹ پہ جا کے جو ویب سائٹ میں نے بتائی ہیں آپ کو سائی جو سرچ کی ہیں ان پر جا کے پیش کریں اگر پرڈکٹ وہاں ملتا ہے ٹھیک ہے نہیں ملتا تو یہ پرڈکٹ چیک کریں یا پھر ریورٹ سورسنگ دو طریقے ہیں آپ کے پاس چون سا ملتی اپنا گئے اب یہ پرڈک یہاں مل رہا ہے نظر آپ کو آ رہا ہے یہ اب اس کے اندر دو سلر دیکھیں آ رہے ہیں سلر بھی دیکھیں کہا ہم آ رہے ہیں پرڈکٹ تو مل گئے آپ کو ایک یہ بیٹھا ہوا ہے موریسن کے نام سے یہ بیٹھا ہوا ہے بندے دو ہی ہیں ایک ایک سیون کا بیٹھ رہے ہیں ایک سیون کا بیٹھ رہے ہیں اب صرف مسئلہ کیا ہے اس کا بی ایس آر بڑا ہائی لگ رہا ہوں گے فورٹی ٹھاؤزن سے ریٹنگ بھی اس کی اچھی ہیں ریویو بھی اچھی ہیں ویڈ بھی ہب کچھ ٹھیک ہے آل تنگز آر بھوکی برینڈ بھی سیل نہیں کر رہا بہت سب کچھ اوکی صرف کیا مسئلہ آ رہا ہے بی ایس آر کا تو بی ایس آر کا مطلب اس کی سیل پھر کم آ رہی زیار سی بات ہے جب اس کی سیل کم ہوتی سیل کا بی ایس آر ہائی ہوتا ہے تو یہاں پر ہمیں پرڈکٹ تو مل گیا پرڈکٹ میں کوئی ایس آر کا مسئلہ اس طرح کی میں نے پہلی بتایا ہزار پرڈکٹ سے آپ نکالیں گے ریسرچ کریں گے پچاس ہی ابرو ہوگی آپ خود ابرو ہوگی آپ جو میچ کریں گی پرڈکٹ میچ کریں تو ٹائم لگے گا ملیں گی ضرور یہ نہیں کہ نہیں مل جاتے ہیں دو چار دن آپ ٹائم لگانے سے آپ کو ریزلٹ ملتے ہیں ہوسیل ہوتا ہی ہے ٹائم ہوسیل موڈل تھوڑا سا ایک طرح سے ٹائم موڈل بھی ہے ٹائم لگتا ہے اس کام ایک بار پروڈکٹس مل جائے ہیں لسٹنگ لسٹنگ ہو جائے پھر مشکل نہیں ہے سب سے مین کام کیا ہے سورسنگ ہنٹنگ بھی آسان سورسنگ کرنا ڈسٹریبیٹرز نکالنا نکالنا پروڈکٹ میچ کرنا یہ چیزیں آپ کو سمجھا گی اب یہ آپ نے خود سے تھوڑا سا انوال ہونے آپ کو بتا لگ جائے اب ہم سیکھتے ہیں کہ پروفٹ کیسے نکال آیا اب پروفٹ نکالتے کیسے اب پروفٹ نکال یو ایس کا نکالنا ہے آپ نے تو ہمارے پاس ایمازون کا کلکولیٹر ہے جس کا نام ہے ایمازون ایف بی اے ریونیو کلکولیٹر آپ یہاں جائیں گی یہ ویب سیٹ کھولی ہے آپ پہلی ویب سیٹ آ رہی ہے ایف بی اے یہ ایمازون کا اپنا ویب سیٹ یہاں پر ہم لوگ کسی کے پاس کلک کریں گے یو ایس کی بات کریں یو ایس کی ہم آدم بعد آپ کہ پاس یہ آپشن آیا ہے کہ آپ نے کانٹینو گیس کرنا ہے ہمیشہ یہاں کلک کریں اب یہاں کنٹری سیلیکٹ آپ کی ہوئی وی ایس آپ جو پروڈکٹ آپ نے ایمازون پر فائنڈ کیا ہوئے جو بھی پروڈکٹ آپ نے فائنڈ کیا ہوئے ایس انا آپ نے کوپی کرے گی آپ نے اس پروڈکٹ کا کیا کرنا جا کرنا ہے ایس اگر ایس اگر کاپی کرنا ہے یہاں پڑا کہ پیس میں نے میں نے بہت سارے اگر不管 نکالے ہیں آپ نے جو پڑکٹس بھی آپ نے ہنڈ کی ہے یہ میں ان کی آگز کاپی کر کے یہاں پیسٹ کر رہے ہو ٹھیک ہے خود ہی کافی کرنا ہے product کا خود ہی پیسٹ کر سرچ کریں گے اب میں مثال دے رہا ہوں میں نے یہ نکالا ہے میں مثال دے رہا ہوں ایک اگزیمپل ہے یہ آپ کی ط 是ف آرہے ہیں پرڈکٹ آرہاid فرس کردیں اب یہ کیا دکھا رہا ہے یہ پرڈکٹ کا نام دکھا رہا ہے بیس آر سیلر ریو ریٹنگ پرائیس سب کو دکھا رہا ہے اس کو کون بیج رہا ہے مین مندہ کون ہے یہ نیچے آپ آئیں گے اس میں دو قسم کے گائیوٹر آتے ہیں ایک ایف بی اے اور ایک ایف بی اے ایک ایف بی اے ہم نے کام کرنا ہے ایف بی اے پہ اب ایف بی اے پہ کیسے کام کرنا ہے آپ نے کام کرنا سکھا رہا ہوں آپ کو میں اب یہ ہے آئیٹم پرائیس سیلنگ پرائیس پرڈکٹ آپ کا اس پرائیس پر سیل ایمازون بتا رہا ہے یہ اس کی سیلنگ پرائیس لگی ہوئی ہے مطلب کہ ٹویلز سیوپر ہے ٹھیک ہے لگی ہوئی ہے یہ اس کی فیس آ رہی ہے اب یہ کون سی فیس ہے اس کو بولتے ہیں ایمازون فیس ریفل فیس کیا بولتے ہیں لکھیں در اپنے بس سارے پاس ایمازون فیس ریفل فیس اس کا مطلب کیا ہوتا ہے جو بھی آپ کی سیلنگ پرائیس ہے جو بھی آپ کی سیلنگ پرائیس ہے اس کا فیفٹین پرسنٹ آپ نکال لیں آپ کیلگوٹر کھول لیتا ہوں یہاں پر آپ کے سامنے دیکھئے گھوڑ سے میں کیا کر رہا ہوں میری چیزیں نوڈ کرنی ہے آپ سے نوڈ اپنی کوبی پنسل نکال لیں موبائل نکال لیں نوڈ کریں گا میں نے کھولا کھول گیا اب میں نے کیا نوڈ کر رہا ہے میں نے یہ نوڈ کرنا اس کی سیلنگ پرائیس کیا ہے 13.28 13.28 میں لکھا یہاں پر 13.28 15% نکال لیں ملٹی پلائے 15 ڈیوائیڈ بائی ہنڈریٹ میں پڑھ لیں سوڈا سامن لوگ جس کا ہی پرسلیج نکال لیں پڑتی ہے ملٹی پلائے 15 ڈیوائیڈ بائی ہنڈریٹ یہ آپ نے اکبل دبایا کتنا آ گیا 1.99 اب وہاں کتنا آ رہا ہے وہاں اتنا ہی آ رہا ہے مگر یہ آپ کو کچھ اور دکھا رہا ہے دیکھیں یہ آپ کی ریپل پیس آ رہی ہے 0.99 یہ کیا ہوتی یہ کلوزنگ پیس فیلال ہمارا نیا اکاؤنٹ ہے ہم پرانے اکاؤنٹ ہے جو پرانے لوگ ہوتے ہیں پرانے سیلر ہوتے ہیں جن کو تین سال چار سال چھ سال آٹھ سال جن کی سیلنگ اچھی ہے ایمازون سے پیس لیتا ہے ایک اور ہر پروڈکٹ پہ آپ 0.99 پے کریں گے آپ کی جو ریپل پیس کی آئے گی 1.9 یہ پیس آپ کے ساتھ نہیں آئی یہ ان کے ساتھ آئے گی جو اوڑ سیلر جو نئے سیلر ہیں ان کے ساتھ سے یہ پیس آئے گی ٹھیک ہے 1.9 یہ ہماری ہوگی ریپل پیس اس کے بعد ایف بی اے پیس فل فیلمنٹ کاؤس جب آپ کو آرڈر آتا ہے تو ایمازون اس کو پیٹ کرتے ہیں باکسنگ کرتے ہیں اور کسٹمر کو ڈسپیچ کرتے ہیں اس کی فیس فکس ہوتی ہے یہ پروڈکٹ کے ویٹ جتنا آپ کے پروڈکٹ کا ویٹ ہوگا جو آپ کی کیٹیگری ہوگی اس کی کوئی فارمولا نہیں ہے کیونکہ اپنے احساب سے کاٹتا ہے ٹھیک ہے یہ اپنے احساب سے ایمازون جو ہے کاٹ رہا ہوتا ہے اس میں صرف ہمیں یہ والی فیس دینی پڑتی باقی فیس ہم نہیں کرواتی یہ کیا ہوتا ہے اگر آپ ایمازون سے لیبلنگ کرواتے ہیں پرپ کرواتے ہیں وہ ہم آگے پڑھیں گے یہ کیا چیز ہوتی ہے پرپ لیبلنگ وہ اس کے لیے ہوتی ہے مگر ہم کرواتے ہیں ایف بی اے پروڈکٹ ہمارا وہاں پہنچ گیا ہے لیبل ہم نے کر کے دے دی ہیں ایمازون نے صرف ڈسپیچ کر دی ہے ایف فائی پوائنٹ فور زیرو ایمازون آگ میکنگ دی ہے ہمچہ سکری جیت زیارہ سکری طوری آج جیتنا آپ کی پروڈکٹ جگہ گیرتے ہیں جو پروڈکٹ آپ نے بی جا ہے جیتنی و سپیس گیرتے ہیں جنگ جگہ لے گا آپ سے پر پروڈکٹ کے 0.03 اس کے وولیم کے ساتھ سے اس کی جگہ کے ساتھ سے کوٹ رید گا یہ تینوں فیريز کو اگر ہم ایڈ کر دیں تینوں کو ایڈ کرنا پڑتا ہے اب اس میں جو فیز ہے نوٹھاتytyی جنےicos آتی ہے، ایف اس کی فائی پوائنٹ فور کر لیں ایٹ پوائنٹ فور ون میں سے آئی تو آپ مائنس کر دیں اس میں سے 0.99 جو ہماری فیسٹ نہیں کٹتی تو ہماری جو فیسٹ لگے گی کتنی لگے گی تینوں فیسٹ ملا کے سیون پوائنٹ فور یہ فیسٹ پر آرڈر جو بھی آپ کو آرڈر آئے گا ایمازون کو یہ فیسٹ آپ کو دینی پڑے گی ایمازون کو پی کرنی پڑتی ہے پر یہ آپ کی فیسٹ کیسے کٹتی ہے جب آپ کو آرڈر آتا ہے جو آپ کی پیسے کسٹمر پی کرتا ہے تو ایمازون یہاں سے آپ کی پیسے کاٹ لیتا ہے ہر آرڈر کے پیشے کاٹ لیتا ہے یہ کاٹ ہر کسی کے کاٹ لیتا ہے یہ ہوتی ہے ہمارے پاس ریفل فیسٹ ایمازون فیسٹ اب یہاں پر کیا آتا ہے اب یہ پرڈکٹ کتنے کا پڑھا فرس کریں یہ پرڈکٹ آپ کو پڑھا ٹو کا ٹو اس کی آرہی ہمیں کاؤسٹنگ کاؤسٹنگ کا مطلب کہ ٹو ہمیں یہ پرڈکٹ سورسنگ میں ملتا ہے اور پرپ پرپ جو ہے پرپ جو ہم کرواتے ہیں وہ آل موسٹ پرپ ہمیں پڑھتا ہے 0.706 پرپ کیا ہوتا ہے پرپ ہوتے ہیں جب آپ اپنا پرڈکٹ پرچیز کرتے ہیں تو ڈسٹیبیٹر جو ہوتا ہے یا خود وہ پرپ کر دے گا امازون کی دیرہ اس تک پچھا دے گا یا آپ کو پرپ سینٹر ایک اکوائر کرنا پڑتا ہے ویسے اکثر کیا ہوتا ہے ڈسٹیبیٹر خود جن ڈسٹیبیٹر کے ساتھ آپ کام جیسے پاؤن ہولسل ہے ایم ایکس ہولسل ہے یہ لوگ خود کرتے ہیں آپ ان کو ریکویسٹ کریں گے یہ کیا کریں گے آپ ان کو لیبل دے دیں گے لسٹنگ کے بعد یہ لیبل ہر پرڈکٹ کے اوپر لگائیں گے یہ ہم آگے پڑھیں گے پشان مت ہویا کہ پڑھیں گے سارا لیبل کیا ہوتے ہیں پرپ بولتے ہیں سا را پڑھیں گے ٹھیک ہے یہ پرپ کیا ہوتی ہے پرپ بولتے ہیں دیرہوسنگ پہ بولتے ہیں ہر پرڈکٹ کے اوپر لیبل لگتا ہے آپ کی پرڈکٹ باکس میں پیک ہوگی اور وہ ایمازدان کے دے رہا ہو چاہیے اس کے چارجز کیا ہوتے ہیں دیرو پوائنٹ سیون یا دیرو پوائنٹ سکس لگا رہے ہیں دیرو پوائنٹ سیون لگا لیں جو آپ میں لگانے سے حساب سے آپ لگا لیں تو یہ لگا لی ہمیں پروفٹ کتنا آ رہے ہیں تو ٹوٹل کاؤس سب کو مائنس کرنے کے بعد سیلنگ پرائز مائنس اس کی فیسز مائنس کاؤسٹ اور پرپ پروفٹ میں کتنا آ رہے ہیں ٹو پوائنٹ ون سیون آ رہے ہیں یہ ہمارا کیا کلاتا ہے نیٹ پروفٹ اپ نیٹ پروفٹ کے بعد آپ کو نکالنا ہے آر اوائی آر اوائی کیسے نکال روائی نکالنے کے لیے آپ جائیں گے کیا جویٹر بھی یہ کیا جویٹر آ رہا ہمارا اب اس کا فرمولا سارے بچے ابھی لکھیں تو ابھی پینسل نکال لیں ریجسٹر نکال لیں موبائل نکال لیں میں بار بار نہیں بتاؤں گا گا گروپ میں بتاؤں گا را ہے لیں فرمولا فرمولا کیا ہوتا ہے نیٹ پروفٹ نیٹ پروفٹ کتنا آر ایک ہے یہ رہا 2.17 نیٹ پروفٹ فرمولا کیا ہے نیٹ پروفٹ بھی کہ نیٹ پروفٹ ڈیوائیڈ بائی ہے ڈیوائی 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 کانس پیس کیں آر ایک ہے ستاکس یہ آ رہی ہوتے ہیں ان دونوں کو ایڈ کر دیں ان دونوں ڈو پائنٹ سیو پائنٹ سیو پائنٹ سیو ٹھیک ہے یہ آپ نے کیا کرنا ہے میں نے لکھا ہے ڈیوائیڈ بائی ٹو پائنٹ سیو مطلب نیٹ پروفیٹ ڈیوائیڈ بائی کاؤس پائیس نیٹ پروفیٹ ڈیوائیڈ بائی کاؤس پائیس ملٹی بلائے ہندریٹ یہ فرمولا ہے کس کا آروائی ریٹن آن انویسمنٹ کتنے پرسنٹ آ رہا ہے ایٹی پرسنٹ آپ کو آ رہا ہو جائے ہمارے مطابق جو ہمارا ایک ہے اس میں آپ کو آروائی ٹھانٹی پرسنٹ آن چاہیے ٹونٹی فائی پرسنٹ آن چاہیے اس میں اچھا آ رہا ہے اب فرض کریں ہمیں مہنگا ملتا ہے میں مثال دے رہا ہوں ہمیں یہ ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے مجھے ملتا ہے اب کتنا نٹ پروفیٹ آ رہا ہے 1.17 اب میں چینج کروں گا یہاں پر اس کو مٹا ہوں گا نٹ پروفیٹ کتنا آ رہا ہے 1.17 یہ آپ میں لگ دیا اچھا اس کے بعد ڈیوائیڈ بائی کاؤس پائی سیم ہے جہاں ملتیپلائے ہندریٹ کتنا آیا 43% ٹھیک ہے ایک ڈالر کم کرنے کی وجہ سے ڈالر بڑھانے کی وجہ سے ہمارا پروفیٹ جو ہے آروائی جو ہے ہمارا کم آروائی آپ کا 25% سے کم نہیں ہوتا اور پروفیٹ آپ کا میریموم 2 ڈالر 3 ڈالر آنا چاہیے یہ ہو گیا یو ایس اے کا اب ہم دیکھتے ہیں یوکے کا کیا سے نگا اب یوکے کا لکھیں گے ایمازون ایف پی اے ریونیو کلکولیٹر یوکے ایمازون ایف پی اے ریونیو کلکولیٹر یوکے یہ آپ لکھیں گے یہ پہلی ویب سائیڈ آ رہی ہے اس پر آپ کلک کریں گے یوکے کا الگ کھلتا ہے ٹھیک ہے کنٹینو گیسٹ اب یوکے کی مارکیٹ کون دے جی بی باری مارکیٹ آپ کو پیس کر دیں آپ پر جو بھی آپ کا عیسن جو پرڈکٹ آ رہا ہے ہم یہاں پر یوکے کی مارکیٹ ایک بار کھول لیتے ہیں کھولی بھی ہوگی کہ یہاں پر ہم کوئی بھی پرڈکٹ نگاہ لیتے ہیں ایک صرف مارکیٹ اوپن کرنے کے بعد آپ نے کوئی بھی پروڈکٹ نکال لی اپنا جو بھی آپ کا پروڈکٹ ہے یتنے کی بھی آپ کی سورسنگ ہو رہی جو بھی ہے چیزیں وہ آپ نکال لیں برس کریں میں نے ایک ایسی رینڈم پروڈکٹ نکال لیا صرف آپ کو دکھانے کے لیے یہ پروڈکٹ ہے میرا میں نے سکائسن کوپی کیا جو بھی سکائسن ہے وہ آپ کوپی کریں گے کلویٹر میں جائیں گے یوکے والے میں یہاں پر جا کے پیسٹ کریں گے اس کی تھوڑی پیکٹس کرنی ہے آپ میں جا کے خود سے پیسنگ لگا کے چیک کرنا ہے آپ وہی سیم چیز آگئی یہاں پر اپنے یہ اس کی سیلنگ پرائز ہے جو وہاں آتی ہیں ٹھیک ہے اب اس میں جو آتا ہے پر ایٹم فی یہ آپ کو پی نہیں کرنی پڑتی میں نے منع کیا تھا کہ پر ایٹم فی یا کلوزنگ فی ہوتی ہے ہم لوگ پی نہیں کرتے اس کو کاٹ دیں تو فائی پوائنٹ سیون نائن ہماری ریکل پیس ٹھیک ہے اچھا جی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس میں فلپلمنٹ کاؤس یہ آ رہی ہے سورج تو اتنی آ رہی ہے اب نیچے آ جائیں اب اس میں لگتا ہے جو لوگ نئے سیلر ہیں اگر آپ لوگ فرس ٹیم کام کر رہے ہیں تو آپ کا ویٹ فری ہوتا ہے ویٹ ایگزیمٹ ہوتا ہے ایمازون والے یہ کہتے ہیں جب تک آپ کی ایٹی فائیو تھاؤزنڈ پاؤنڈ کی پچاسی ازار پاؤنڈ کی سیل نہ آ جائیں آپ کا ویٹ ایگزیمٹ ہو جاتا ہے تو ہم ویٹ یہاں ہٹا دیں گے ویٹ زیرو کر دیں گے ایمازون سے ویٹ فری ہے باقی جو پروڈکٹ پرچیز کریں گے وہاں ویٹ لگے گا ٹھیک ہے ویٹ کیا ہوتا ہے کلاس نے بتایا تھا ویلیو ایڈٹ ٹیکس ویلیو ایڈٹ جو یکی میں لوگ کام کرتے ہیں وہاں کی گورنمنٹ یا وہاں کی جہاں سے آپ پرچیز جو چیز پرچیز کرتے ہیں اس کا ٹیکس لگتے اس کو بولتے ہیں ویٹ اب فرض کریں ہمیں یہ پرڈکٹ پڑا اور اس کی جو پرپ ہوئی وہ ہی ہمیں زیرو پوائنٹ وہ ہی ہم لگاتے ہیں سکس لگا دیا ڈیرو پوائنٹ سیون لگا دیا آپ سیم تو ہمیں جو پروفٹ اس کا آیا سیون پوائنٹ سکس سیون کتنا آ رہا ہے سیون پوائنٹ سکس سیون آ رہا ہے اب ہم نے اس کا کیا نکالنا ہے روائی اب یہ پروفٹ جو آ رہا ہے نا یہ پروفٹ صحیح نہیں آ رہا جو اصل پروفٹ آپ کا کچھ اور آئے گا اب وہ کیسے آئے گا اس میں دیکھیں اس کو آپ نکال دیں فرض کریں ہم نے پرپ نکال دیا دکھانے کے لیے یو ایس میں بھی ایسی کرنا ہے آپ نے یہ آپ نے نکال دیا ٹھیک ہے اس میں سے بھی کچھ پرائز آپ نے نکال دی چلیں پرپ ہم 0.75 ڈالتے ہیں مثال دے رہا ہم نے کیا کہ اس کو نکال دیا کیونکہ وہاں سے پیسے مندس کرنے آپ نے تو آپ کا جو پروفٹ آ رہا ہے وہ یہ والا ہے ایکچوال جو پروفٹ آپ کا آئے گا ایٹ پوائنٹ سیون پوائنٹ پروفٹ آپ کا آئے گا اب ہم جائیں گے اور لکھیں گے نیٹ پروفٹ کتنا آ رہا ہے ایٹ پوائنٹ سری نیٹ پروفٹ ڈیوائیڈ بائی کاؤس پرائز کتنی ہے اس کی اب کاؤس پرائز جو آپ نے ڈالنی بہت دھیان سے ڈالنی ہے ٹوئنٹی اور پرپ بھی بیچ میں ڈالنا ڈالنا ٹھیک ہے ٹوئنٹی پوائنٹ سیون پوائنٹ سیون پوائنٹ سیون پوائنٹ سیون پائی ڈالنا ٹوئنٹی پوائنٹ سیون پائی جو ہے اس کی آرہی ہے ہمیں کاؤس پرائز ملٹیپلائے ڈالنا ٹوئنٹی پوائنٹ سیون پہ رہا ہے ٹوئنٹی پاسر سیون پہ رہا ہے جب تک آپ کی سورسنگ اچھی نہیں ہوگی جب تک سورسنگ آپ کی سستی نہیں ہوگی آپ اچھا profit generate یا روی کوئی کر سکتے ہیں تھوزنگ میں آپ کو لگتا ہے آفستہ دس دن پانچ دن گی لگتا ہے یہ ٹرین نگ بیشت کم دن ہوگی ہے مگر سورسنگ میں آپ ٹائم لگائیں میں آپ کو ٹائم دے رہا ہوں میں میں نے یہ کہہ دیا سب بچوں کو کہہ دیا ہے آپ سنڈے تک کام کریں یہ اسائنمنٹ جو اسائنمنٹ نمبر سکس اور سیون آپ کا اسائنمنٹ ہے سیون اسائنمنٹ جو آپ کا آج ہونے والا ہے یہ آپ یہ اس کی پریکٹس بھی کرنی ہے فیسز بھی نکالنی یہ بھی کرنے یہ آپ سنڈے تک ٹائم لے کوئی مسئلہ ہے میں آپ کو سنڈے تک کا ٹائم دے رہا چار دن لے لیا کوئی مسئلہ ہے آپ کام کریں مجھے کام والے بچے چاہیے گلے نہیں کرنے مجھے نہیں ملا مجھے نہیں ملا آپ کو چار دن نائنٹی سکس عورت دیا گیا آپ کو دن رات ایک کرنے سپلائرز ڈھونڈے تلاش کریں ملے گا ضرور ملے گا چار دن لگائیں گے دس گھنٹے آپ لگائیں گے نا تو آپ کو ایک پچاس سو پروڈکس مل جائیں گے ٹھیک ہے کوشش آپ نہیں کرنی ہمت نہیں ہمت جو ہار جائے وہ ہم میں سے نہیں آپ کچھ سوالات آپ کے ہیں تو وہاں پیر لیں مجھے آپ کے ہیں تو کوشش آپ لازمی گئے تو یہ ٹاپک سوالاتا ہیلڈی مجھے ٹاپک ہے ٹاپک ہے کیلکولیشنز کا روائی کا ریورس سورسنگ کا ڈسٹریبیٹرز کا جس میں یو ایس میں بھی سیم کام کرتے ہیں مگر مارکیٹ ہے الگ الگ کام سیم ہوتا ہے اس پروفٹ نکالنے کی بار بار پیکٹس کیجئے گا ایسی آپ کو پتہ لگ جائے کام کسی کرتے ہیں سوال کریں اپنے تائرہ مائی کہاں نا آپ مائی کہاں نا آپ کون ہے میں نے مائی کون کر دیا آپ سوال کر سکتے ہیں آپ کی آواز نہیں آ رہی پھر ہاتھ نیچے کر لیں اپنا آواز سوال نہیں کر گا مائی کہاں کسی کا کوئی سوال ہے اپنے ہینڈ ریس کریں کریں سوال تائرہ مائی اپنا آپ کا آن ہے میں نے مائی کون کر دیا آپ بولی رہی بولیں ہلو اب آری آری جی سر میں نے جو ہے آپ سے کہا تھا کہ میں نے کیپا پرچیز کرنا ہے تو اس کے پروسیس میں میری تھوڑی سی ہیلپ کر دیں وہ میں نے کیپا پرچیز کرنے کے لیے جو ڈالا تھا اپنا ٹریڈٹ کارٹ پتہ نہیں وہ کیا ایشو آ رہا ہے وہ ایکسیپ نہیں کر رہے تھے تو اس کی کیا ریزن بہتیں ایکسیپ کیا جو ڈالا تھے oğlum ایک سا کرنا ہے تو ایک کارڈ لگتا ہے ہمارے پاس میزانONG کا جو ڈالا ہی وہ وایس بینک کا کرتا ہے وارکہ بینک کرتا ہے وایس بینک ایک پاکستان کا میزان کرتا ہے ایک پاکستان کا نیا ہے بس اور میرے حال سے میں نےohuر ڈالا ہے چیک بینک ارب hein ہے واقعی سے اپنی بڑھتے ہیں ٹھیک ہے سر تینکیو سر کارنلی جب آپ کو آپ سے میں مطلب کوئی بھی question ہو پوچھوں تو پھر اس کا مجھے reply اگر آپ کے پاس time ہو کر دیا کریں تو میرے لیے زیادہ issue نہیں بنے گا اب میں کل سے یہی سوچ رہی تھی کہ میں کیسے سے purchase کروں آپ دیکھیں آسان ذریقہ یہ بھی ہوتا ہے جب کچھ چیز سمجھ نہ آ رہی ہو نا پرچیز کرنی ہیں یا کچھ چیز سرچ کرنی ہے آپ آپ سمپل جائیں یوٹیوب پہ ہاں کچھ ویڈیوز آنگی دیکھیں اگر وہ کر رہے ہیں تو آپ بھی کر کے دیکھیں اگر وہ نہیں کر رہے ہیں میں نے وہی ویڈیوز دیکھ کے اس process کو پہنچی تو جو ہے وہاں پر یہ card کا issue بن گیا اور card کی ویڈیوز بھی میں نے کافی دیکھی تو اس میں انہوں نے نہیں بتایا تھا یہ چیز جو آپ نے اب بتائی ہے میزان والی یہ انہوں نے نہیں بتائی ہوئی جب کی آپ کا card debit a visa card is a card a visa card in a mastercard ڈیوزہ کا ڈیوزہ کار ہے نیچے debit card بھی لکھا وہاں دیکھاؤ دیکھا ڈیوزہ کار بھی ویڈیوزہ کا چیک کریں کیا لکھا اس کے ویڈیوزہ کا تو مجھے confirm ہے نا ویڈیوزہ کے نیچے ہی debit لکھا ہوا ہے ڈین کلفلا کا میں نے کبھی چیک نہیں کیا میرے میدان سے میں میں نے اپنا چے پرچیز کیا میدان سے کیا میرے رہا تو ہو گیا میں اپنی مثال بھی بات کرتے ہیں آپ کوئی ہیلپ کر سکتے ہیں یہ پرچیز کرنے میں اس میں میرے پاس کوئی کارڈ نہیں میں کیا ہیلپ کرنے میں آپ کسی سے بائے کر لیں جیسے بچوں نے بائے کیا ہے گروپ میں اندر سر وہ جو میں نے بائے میں نے دو دفعہ بائے کیا ہے تو وہ مجھے تو ٹھیک نہیں لگا وہ بار بار جو ہے لوگ آٹ ہونے کا پرامل ہوتا ہے یہ ایسی ہوتا ہے ہمارا ہمارا ہم نے پرچیز بھی کیا ہمارا ہمارا ہوتا ہے اس کو کچھ نہیں بول سکتے ہیں کیونکہ ایک طور پڑا پرانہ بنا ہوگا بیک انڈ سے بنا ہوگا یہ آپ کا شو نہیں سب کا شو ہے اوکی سوال کریں نہیں اسلام علیکم سر سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ایک پروڈکٹ مجھے ملا اس کا بی ایس آر کافی ہائی ہے اور لیکن اس کا بائے باکس روٹیٹ کر رہا ہے ٹو سیلرز کے بیچ میں اور اس کا سٹاک بھی کم ہے کافی تو کیا میں ایسی پروڈکٹ کے ساتھ جاؤں اس کی مندری سیلز کتنی ہیں مندری سیلز کا نہیں مجھے وہ نہیں ملے میں نے سکھایا تھا کلاس نمبر ٹو میں سیل کیسے نکال دیں نکال دیں بس نمبر ٹریکی ہیں اگر سیل اس آر سے اوپر ہیں بی اس ار کتنے ہے سر بی اس ار اس کا فورتی ہہاوزن پاس ہے ون لاک سے باوی ہے اے نیے نیے پھروڈکٹ لیکن سر بائی بوکس کیوں روٹیٹ کر رہا ہے اور بائی بوکس روٹیٹ کرتا ہے اس کا مسئلہ نہیں ہے سیلز کے تعلق نہیں ہوتا سیل کا تعلق ہوتا ہے ہمارے پاس بی اثار کم ہو جب سیل آتی ہے لو بی اثار آئی سیل لو بی اثار آئی سیل یہ فرمولا ہے ہمارا یہ سر یہ تو ہے لیکن وہ بائی بوکس روٹیٹ کر رہا تھا اس کی پرائیس کم ہو اس کو مل گیا اس کی کم ہو اس کو مل گیا وہ تو کرے گا تو آم سی بات مگر جب اس کا بی اثار آئی ہے نا تو آپ کو سیل نہیں آنے ٹھیک ہے سر شراز صاحب سوال کریں شراز 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 صاحب سوال کر سکتے ہیں بتائیں کل کے لیکچر میں اور آج کے لیکچر میں تو کیا ان سے اپرویول لینا پڑتا ہے یا ڈائریکٹ ہمیں پروڈکٹ اگر مل جاتی ہے تو ہم وہ دے دیتے ہیں ہمیں ہم ان سے بناتے ہیں ٹریڈ اکاون ٹریڈ اکاون بنائیں گے نا ہمیں میل آئے گی اس میل میں لکھا ہوگا تھانک یو فر آپ کو اکاون بن چک ہے اب آپ پرچیزنگ کریں اپرویول ہو گیا ٹھیک ہے اور سر اگر ہم ایسے گوگل پہ سرچ کرتے ہیں تو ان سے ہمیں کنٹیکٹ کرنا پڑتا ہے اپرویول کے لیے ان کی کنٹیکٹ تو وہی نا ٹریڈ اکاونٹ بنا لیں آپ ای میل کرنے کی ضرورت نہیں آپ کو اگر ہمیں اوپا آ رہا ہے آپ ٹریڈ اکاونٹ ڈریکٹ بنائیں جا کے ای میل کرنے کی نہیں ضرورت نہیں نہیں آج کل ای میل بھلا کام پرانہ ہو گیا ہے اب ٹریڈ اکاونٹ بنتے ہیں آپ کے بس اور سر الاو کر دیتے ہیں ٹریڈ اکاونٹ ساروں مجھے جو ٹریڈ آپ کو سب اللہ کریں تو چاہتے ہمیں بندے ملیں وہ تو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں پرانہ ہمیں مسئلہ ہی نہیں وہ تو چاہتے ہمیں بندے ملیں ہمارے ساتھ کام کریں ہماری سیلنگ رہ گئی ہے ہماری پڑس پیڑ方 بکیں ہمارا اوڈر نکلیں ہمارے ڈسٹیبوس ٹریڈ ہوا ہمارے وہ مسئلہ نہیں کرتے آپ کے اب پا سر ایکس کسٹن ہے کہ جب ہمارے پاس نیو آکاونٹ ہوتا ہے تو اس پہ کیا سارے پر زیادہ در پروڈکٹ میں اللہ ہو جاتے ہیں کہ ہم لسٹنگ کر سکتے ہیں ان کی نہیں اس میں لیمیٹڈ ایسے لیمیٹڈ ایکسیز ہوتی آپ کے پاس لیمیٹڈ لسٹنگ کر سکنے لیمیٹڈ سکس منکھ تک آپ کو سلو سلو کام کریں بڑے برینڈ کے ساتھ آپ کام نہیں کر سکتے ہم چھوٹے برینڈ کے ساتھ لوکل کے ساتھ کام کریں گے تاکہ ہماری سیلنگ جب بن جائے گی ایک اکاونٹ ہیل جب اچھی ہو جاتی ہے پھر امازون خود علاو کرتا ہے کہ آپ کو آپ کو لسٹنگ سارے علاو کردے گا پھر مسئلہ نہیں کردے گا صحیح اور سر ہم اتھینٹیک برینڈ جو ہے ڈسٹریبیوٹر ہے ان کو ہم کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ ان کی ویب ساتھ یہ اتھینٹیک ہے کوئی ٹول بغیرہ ہے جس سے ہم چیک کر سکتے ہیں کوئی نہیں ہو تو اتھینٹیک برینڈ کوئی ٹول نہیں ہے وہ نہیں ہے بیدہ کیسکا اس طرح ہے نو ٹول اوکے سر ٹھیک گئی ٹھینکیو سر اسی کے اور کی سوال نہیں اندر خیال میں ہنڈ ریز نہیں ہوئے آج ٹھیک گئی اللہ آپس ٹھینکیو